زمین کیا فلک بھی سجایا جاتا ہے نبی کا جشن وہاں بھی منایا جاتا ہے جس کے سر پہ ہو گمرہیت کا بھوت سواب اسے ایک اچھوچھا بھلا کر جلایا جاتا ہے بری دیجی کے ساتھ اور بری دیجی کے ساتھ میں بھی بھول لہا ہوں یہ ہمارے اور آپ کے بیٹ بہت سارے علماء اکرام اور شورہ اعزام ہمارے ندیم مظفر پوری حضرت مولانا عبدالسلام صاحب اور خطیبہ ایل سنت خطیبہ جشان حضرت اللہ مولانا اشفاق رضوی صاحب اللہ مدزل اللہ و نورانی بن برشریف پہ ہیں اور شاعر اسلام حضرت جم جم مبائشالوی بہتی مشہور و معروف شاعر ہیں یہ آپ حضرات اور ہماری اکس نصیبی ہے کہ یہ بارہاں جو ہے سفر میں رہا کرتے ہیں پھر بھی آج یہ جشنید ملاد النبی میں تشریف لا چکے ہیں بس میں یہ چاہ رہا ہوں کہ شاعر اسلام حضرت جم جم و شالوی کو میں آپ کے حوالے کر دوں سے پہلے ایک شاعر نے کہا کہ یہ عرضو نہیں کہ دعائے ہزار دو یہ عرضو نہیں کہ دعائے ہزار دو پر کر نبی کے نات لحد میں اتار دو دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمالی یار اے موت مجھ کو تھوری سی محلت ادھار دو بری تیجی کے ساتھ شاعر اسلام اندلیبِ گلشری رسالت حضرت جم جم و شالوی تشریف لا رہے ہیں ایک بار پیش کی آپ تمامی حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ بری اتمنان و سکون کے ساتھ آپ تمامی حضرات تشریف رکھیں اور شاید کہ ہماری اس علاقے میں ہماری اس محلے میں شاعر اسلام حضرت جم جم و شالوی پہلی بار آئے ہیں یہ ان کی خیالات ہوں گے لیکن میرے خیالات یہی ہیں یہ پہلی بار یہ حاضری ہو رہی ہے بس میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت جشنید ملاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاعر شریع نوا سوغات لے کر آئیے اپنے ہوتوں پر نبی کی نات لے کر آئیے شاعر ایمان کی باتیں کرو رحمت اللیل آلمین کی شان کی باتیں کرو جس سے ٹکرا کر وہ حابیت بکھر کر رہ گئی ہاں برائیلی کی اسی چٹان کی باتیں کرو ہاں 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 experient ہاں 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 میں برشیف شجل باباد مقدس سلمائے کرام سامن اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا ٹھلہ ڈھالا جواب ملا ہے رزور سے جواب دیجئے السلام علیکم ماشاءاللہ ذرا درات پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے وہ بھی میرا بھائی جناب محمد زاکر حسین صاحب ان کی محبتوں کی حوالے سے جن کا گھر بہل بارا ہے ان کے دوست کے حکم پر جناب محمد شہاب الدین بھائی ان کے حوالے سے میں آپ کے خلصورت سماتوں کے تحلیز تک پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں علی وقار جناب محمد اسلام صاحب کلام صاحب کلام صاحب کی شہد زادی کی شادی خان آبادی کے موقع سے جشن پاک کا احتمام کیا گیا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور شادی کو باورکت شادی عطا فرمائے آمین آمین دیکھئے امام خطیبو امام حضرت اللہ محمد صاحب کی بلا ممبر شریف پہ تشریف لا رہے ہیں ان کا استقوال ہے الحمدللہ شہن شاہد ترنم حضرت نظیم رضا مظفر قریر سے آپ نے سماد کر لیا پھر نقیبہ علیہ سنت حضرت اللہ افضل حسین صاحب کی خوبصورت نقابت بھی سماد کیا میرے بھائی ملانا عبدالسلام صاحب سے اچھی ناتفاق آپ نے سماد کی پھر انشاءاللہ تو میرا حوصلہ بڑھے گا ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ موٹا اور ہو جاؤں گا لیکن یہ آپ کے لئے بھی خائدہ ہے سبحان اللہ میں بلوا رہا ہوں آپ اسی نیت سے بول دیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں یہی عدہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند آ جائے تو نہ جانے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے کس کی عدہ تو قبول ہو جائے اللہ کی وارگاہ میں اور وہی بکشش کا ایک ذریعہ بند دیکھیں ہمارے کرام بیٹھے ہیں یہاں میں پیش کرتا ہوں کلامِ عالی حضرت کا ایک شیر اور ایک مطلع سمات کریں سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن کھول سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن کھول لب کھول دہن کھول زقن کھول بدن کھول اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دلہن کھول یہ عالی حضرت کی شائری تھی میں چند شیر اور ناتی پاک کے حوالے کرتا ہوں تھوڑا سا اگر محول بنا دیجئے گا تو میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھا سنا کر جاؤں سمات کریں ایک نات کا مطلع پیش کرتا ہوں میں پڑھنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں اس نیت سے ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ یہ ہاتھ آپ کا گواہی دے دے کہاں میدانِ محشر میں میدانِ محشر میں آپ کا یہ ہاتھ گواہی دے دے ذرا ایک بار زور سے کہہ دیں سبحان اللہ اب یہاں سے میں شروع ہو رہا ہوں سمات کریں کہ سرکو مولا ہر انسان انسان جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے لیکن ایک شیئر سرکو مولا سرکو مولا کی عبادت میں دھکائے رکھنا ہر شیر کو سنیے غور سے اور اس کے بعد سننے کے بعد زمان اللہ کہیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ شاعری کسے کہتے ہیں سرکو مولا کی عبادت میں دھکائے رکھنا سرکو مولا سرکو مولا کی عبادت میں دھکائے رکھنا سرکو مولا سرکو مولا کی عبادت میں جھکائے رکھنا اور دل کو سرکار دل کو سرکار کارکا دیوانا فرانائے لکھنا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت جشن عید ملاد نبی شاعر اسلام حضرت جم جم ویشال بھی ماشاءاللہ دیکھئے کہہ رہا ہے کہ پھر سے پڑی ہے اس شعر کو میں پھر سے سنا دوں تو آپ پھر سے کہہ دیجئے سبحان اللہ سر کو مولا کی عبادت میں جھکائے رکھنا سر کو مولا سر کو مولا کی عبادت میں جھکائے رکھنا اور دل کو سرکار دل کو سرکار کا دیوانا بنائے رکھنا اگر دل کو سرکار کا دیوانا بنا لیا تو پھر انام کیا ملے گا کیا انام ملے گا میں ظاہر کرتا ہوں مولا عظم پر بائدرہ پیشگی کہہ دیں سبحان اللہ آہی جائے گا آہی جائے گا آہی جائے گا مدینے سے بلاوا ایک دل آہی جائے گا مدینے سے بلاوا ایک دل آہی جائے گا مدینے سے بلاوا ایک دل آہی جائے گا آہی جائے گا مدینے سے بلاوا ایک دل کہ نا تے سرکار نا تے سرکار سدا لب پہ سجائے رکھنا نا تے سرکار سدا لب پہ سجائے رکھنا نا تے سرکار نا تے سرکار نا تے سرکار سدا لب پہ سجائے رکھنا دل کو سرکار سرکار بس تھوڑا سا اور بھوریم بڑھائیے آپ بیداری کی لائک کو تیز کیجئے انشاءاللہ میرا بھی حوصلہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے اب میں دھیرے دھیرے اس کلام کو اور آپ کے حوالے کرتا ہوں سمات کریں دل کو سرکار اللہ انہیں سلامت رکھیں اللہ انہیں سلامت رکھیں ایسے عالم بہت کم ملتے ہیں یہ آپ کچھ نصیب ہیں کہ آپ کے محلے میں رہتے ہیں اللہ انہیں بھی سلامت رکھیں اور آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھیں پیش کرتا ہوں دل کو سرکار دیوانا بنائے رکھنا دل کو سرکار 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 اور اگر قسمت سے مدینہ اگر پہنچ گئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی آ دے تو ان کے لئے ایک میرا پیغام ہے کیا؟ زائرِ تیبہ زائرِ تیبہ زائرِ تیبہ وہاں جا کے عدب سے چلنا زائرِ تیبہ وہاں جا کے عدب سے چلنا چلنا کدھر پہ سرکار شیر شیر بہت اچھا رہا ہے کہ در پہ سرکار در پہ سرکار کے پلکوں کو جھکا رکھنا دل کو سرکار دل کو سرکار دیوانا بنائے رکھنا سرکار اور ادرات ایک اور شیر جس شیر کو الحمدللہ سننے کے لئے بہت خوش ہوتے ہیں اب آپ کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہے شیر ملازم فرمائیں دھونڈ پائے نا سبھان اللہ دھونڈ پائے نا سرِ حشرِ ملائے کے آقا دھونڈ پائے نا سرِ حشرِ ملائے کے آقا دھونڈ پائے نا سرِ حشرِ ملائے کے آقا نوری چادر نوری چادر میں غلاموں کو چھپائے رکھنا نوری چادر میں غلاموں کو چھپائے رکھنا دل کو سرکار سرکار کا دیوانا بنائے رکھنا آخری شیر اس کلام کا ایک اور شیر پڑھتا ہوں اور آخری شیر پھر اس کے بعد کچھ اشار میں منقوت سرکارِ سرکاہیں بھی سکتا ہوں سرکارِ سرکاہیں کا علاقہ ہے جن کا ہم کھاتے ہیں ان کا گاتے بھی ماشاءاللہ کیوں نہ ہو ذرا ایک بار محبت سے ان کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ بس اس کلام کا ایک شیر اور پیش کرتا ہوں سماعت فرمائے گر ہے خواہش کے مقاطر بھی تیرا روشن ہو گر ہے خواہش کے مقاطر بھی تیرا روشن ہو گر ہے خواہش کے مقاطر بھی تیرا روشن ہو گر ہے خواہش کے مقاطر بھی تیرا روشن ہو لامدینے کی تجلی سے لگائے رکھنا سرکو مولا کی عبادت میں جھگائے رکھنا خواہش کے مقاطر بھی تیرا روشن